اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان رسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بلدہ سب دنیا بر سے ہمارے تمام ویورز کو ہماری ویڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز یہاں پر مارکٹ جو ہے اپنی سرمایہ کاری میں تقریباً چار بلیر ڈالر کی شکل میں کمی اختیار کر چکی ہے لیکن کوئی خاص یہاں پر بڑے میچر کوائنز میں ہمیں کمی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی انکریز آور دا لاسٹے اگر دیکھیں تو وہ ابھی بھی وان پرسنٹ کی شکل میں شور ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر بی ٹی سی ڈومیننس کے ویک ہونے کی وجہ سے آرڈ کوائن ہی تھوڑے سے بیٹر پوزیشن میں آ رہے ہیں سو گائز آج بی ٹی سی اور ایتھیریم کے پرائز میں پچھلے بارہ گھنٹوں میں زیادہ مومنٹ نہیں آ سکی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیریم میں ہم نے صرف آٹھ ڈالر کی ٹریڈ دیکھی ایک ٹائم پہ اس نے ٹوائل ہنڈر کا لیول توڑا لیکن مارکٹ میں ایتھیریم کے شکل میں پیسہ آنے کے باوجود ایتھیریم آج کوئی خاصا پمپ نہیں کر سکا جس کے چانس ابھی یہاں پر موجود ہیں کہاں تک ایتھیریم دوستو آج پمپ لگا سکتا ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن یہ پمپ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوگا سو گائز یہاں پر بی این بی کی پہلے بات کر لیتے ہیں گائز تو بی این بی ٹو نائنٹی فائف ٹو تھری زیرو ٹو کے درمیان ٹریڈ ہوتا رہا یعنی کہ سات ڈالر کی ٹریڈ رہی بی این بی کے اندر اور جو میں نے آپ سے سپورٹ انڈر تسنس شیئر کی تھی وہ تھی دوستو ٹو ایٹی فائف ٹو تھری ٹین مارکٹ کے موجودہ حالات کے مطابق یہاں اس کی سپورٹ دوستو چینج ہوگی اور اب جو اس کی سپورٹ اب ہوئے ٹو نائنٹی ٹو تھری ٹین دوستو نوے سے تین سو دس کے درمیان بی این بی یہاں پر ہمیں ٹریڈ دے سکتا ہے ہمیں یہاں پر ہر صورت جو کہہ ایک بی این بی میں ٹریڈ کرنی ہوگی فل ایک بی این بی دوستو آپ بائنگ کریں گے اور باقی جو تری سٹیپ آف بائنگ ہوتی ہے اس کے لیے دو بی این بی کی پوزیشن آپ سیو رکھیں گے بیک سائیڈ پہ ہمارے پاس اس وقت بی این بی موجود نہیں ہے اس لیے کہ ہم ہر لیول کی جو بائنگ کر چکے تھے وہ ہم یہاں پر کمپلیٹ کر چکے ہیں سو گائز آج کا سوال ہے کہ یہاں پر کیا شیبہ اینو اپنا ایک زیرو کل کر سکتا ہے اس پہ ہم لازم بات کریں گے وہ پورشن درہ غور سے دیکھ لیجے گا کیونکہ کافی دوستوں کی یہاں پر ہمیں ڈیمارڈ تھی سو گائز یہاں پہ ایکس آرپی میں بہت پیسہ دنیا لگا رہی ہے انتہائی پیسہ ایکس آرپی میں آ رہا ہے لیکن ایکس آرپی ہے کہ وہ تھرٹی ایٹ فورٹی اس سینڈ سے اوپر جانے کا نام نہیں لے رہا تو یہاں پہ اس کے اندر رسک کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے اور پروفٹ ریشو بہت زیادہ کم ادروائز کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ سیف کوئن ہے ٹریڈ کے اعتبار سے موجودہ حالات میں فردر یہاں پر کر دی رہو اور ڈوج کوئن کی کوئی پوزیشن نہیں ہے صبح کی مارکٹ میں آپ کو ڈوج ایزیلی زیرو ایٹ فورٹی پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ اتنی پروفٹ اس میں سے نکالنا جاتے ہیں جو بہت ہی کام ہے تو آپ ڈوج کوئن کو یہاں پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ڈوج آپ کو ٹریڈ نہیں دینے والا اب بات کرتے ہیں گائس میٹک کی ایٹی سیون سینٹ کا ہائی لگانے کے بعد میٹک دوبارہ ایٹی فائف سینٹ کو بھی کروس نہیں کر سکا آج کے دن تو ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میٹک کے اندر وزید کمی ہونے والی ہے دوستو ٹھیک ہے تو آپ میٹک کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ابھی کوئی ایٹی تھری سینٹ میں ٹھیک ہے اور اس کا ابھی آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا اویسلی اس نے ابھی اور تھوڑا ڈاؤن کرنا ہے اور ایل ٹی سی آج سے تین دن پہلے کا اپنا سب سے بڑا ہائی لگا کر ایٹی تھری ڈالر کا مسلسل سیونٹی ایٹ پہ اپنی پوزیشن بننا کر بیٹھا ہوا ہے سو گائز اگر مارکٹ یہاں پر کریش نہیں کرتی تو ایل ٹی سی کے اندر بہت زیادہ اتنی پاور موجود ہے کہ یہ نائنٹی ڈالر کا ہائی لگا سکتا ہے اگر مارکٹ کریش نہیں کرتی یہ بات ذہن میں رکھئے گا اگر آپ نے اس چیز کو اگنور کیا کہ نہیں جی آپ نے اسمان بھئی بتایا تھا یہ تو نائنٹی ڈالر پہ جائے گا یہ ایک ہماکت ہوگی تو ایل ٹی سی دوستو نائنٹی ڈالر کا ہنڈر پرسنٹ پمپ لگا سکتا ہے درمیان میں کونسی چیز ہائل ہو سکتی ہے کریش آف مارکٹ سو یہ چیز سموثلی یہاں سے نکل جاتی ہے تو اچھا رہے گا اس کے لیے سو گائز سولانہ کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ٹریڈ میں نہیں لے کر آ رہے ہیں لیکن اس کی پوزیشن میں آپ سے ڈیلی شیئر کرتا ہوں تو آج کے دن سولانہ گائز فورٹین پوائنٹ سیونٹی سیون سے فورٹین پوائنٹ فورٹی کے درمیان ٹریڈ ہوتا رہا یعنی کہ صبح کی نسبت اب اس کی پرائس میں اچھی خاصی کمی ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ایک دم اس کی ہوا نکل گئی سولانہ بہت حد تک اپنی پوزیشن کو ایف ٹی ایکس کے کلائپس کرنے کے بعد ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے سو گائز یہاں پر جو شیبائنو ہے وہ یہاں پر ہنٹر پرسن اپنا ایک زیرو کل کر سکتا ہے کیسے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آلڑی شیبائنو پانچ زیرو میں کنورٹ ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب کون سا ورڈ آ رہا ہے نائٹی کا فائیو زیرو نائٹی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیبائنو کسی بھی وقت اپنا ایک زیرو کل کر سکتا ہے یہ والا یعنی کہ دوبارہ سے اگر آپ اس میں ہنڈرڈ ڈالر بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹریڈ آپ کو ابھی لینی ہوگی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو فورٹی ڈالر کی ٹریڈ لینے شیبائنو میں دوسری گائز آپ کی کریش کے اعتبار سے فائیو زیرو ایٹی فائف اور لاسٹ فائیو زیرو ایٹی اس کے اعتبار سے آپ کو شیبائنو مارکٹ کی مجودہ حالات کے مطابق آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے دوسری جانب گائز یونی سویپ کی پوزیشن آج کے دن بہت ویک رہی آج تقریباً چوتھا سیشن ہے نائٹ کا کہ ہمیں یونی سویپ میں کوئی ٹریڈ دیکھنے کو نہیں ملوی تو مجھے ایسے لگتا ہے گائز جس طرح لنک نے آج پمپ کیا جس پہ بھی میں بات کرنے والا ہوں تو یونی سویپ کا بھی پمپ یہاں پر مجھے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے فائیو پوائنٹ ایٹی سے نائٹی تک کا گائز لنک نے آج بہت ہی زبردست بیہیو کیا سکس پوائنٹ سیونٹی پہ یہ سٹک تھا اور آج سکس پوائنٹ نائٹی کا اس نے ہائی لگایا اور سیونٹی اور نائٹی کے درمیان ایک نیا لیول بن رہا ہے تو ابھی آپ چاہیں تو لنک کو فرسٹ بائنگ کے دور پہ سکس سیونٹی پہ بائے کر کے سکس نائٹی کا ایک سٹ دوبارہ لے سکتے ہیں سو گائز یہاں پر اچھا خاصہ کریش کرنے کے باوجود جو ایکس ایم آر تھا جورپ کی نیوز کے بعد اس نے ون ٹوائنٹی سیونٹ کا لو لگایا اس کے اندر اتنا ہی لو آیا اور اس کے بعد یہ ریکور کر گیا اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر مارکٹ میں تین ڈالر بھر رہا ہے لیکن اس سے پہلے کے مارکٹ میں کوئی اور نیوز آئے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اس کو لے کر کے سو گائز یہاں پر بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی بی سی ایچ ابھی تک ہمارے بائنگ زون میں نہیں آ پا رہا تو ہم اسے ابھی ویٹ کریں گے کیونٹی کی پوزیشن دوستو ہر مارکٹ میں بھرتی چلی جا رہی ہے آپ اگر اسے چاہیں تو آپ اسے ون 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 سے ون ففٹین تک یوٹلائز کر سکتے ہیں پانچ ڈالر کی یہ ٹرینڈ بنا رہا ہے ہمارے لیے ابھی ہم یہاں پہ نیر کو اور اے پی ای کو مکمل طور پر اگنور رکھیں گے اب بات کرتے ہیں اوکے بی کی گائز اگر آپ اوکے بی میں ٹوئنٹی پوائنٹ سیونٹی کی ٹرینڈ لیتے ہیں تو اس کا ایک جیٹ ہوگا اکیس اشاریہ بیس پچاس سینٹ کی ٹرینڈ جنریٹ کر سکتا ہے آج کے پورے دن سی ایچ سیٹ دوستو یہاں پہ سٹک دکھائی دیا کیونکہ اس میں کافی دنیا نے نون انٹرسٹڈ بیہیوئر شو کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی ایچ سیٹ کبھی بھی ہمیں ٹوئنٹی سینٹ کا ہائی دے سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں ٹرسٹ والٹ کا ٹوکن ہے اس کی ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ کہ سر یہ بھڑ کیوں نہیں رہا تو دوستو میں اس کی بریفنگ آپ کو بار بار دے چکا ہوں کہ ابھی ٹرسٹ والٹ کو ہم اگنور رکھیں گے کیونکہ یہ میکسیمم پمپ کر چکا ہے دیکھیں ایک ون ڈالر کا کوئن نورمر لوٹین میں ایک سال سے چلنے والا کوئن وہ دو ڈالر پہ چلا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پمپ ہے اس کے اعتبار سے سو گائز ہو بی گلوبل کا جو ٹوکن ہے وہ ہر مارکٹ میں پندرہ سینٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آپ ایچٹی ٹوکن کو یعنی ہو بی گلوبل کے ٹوکن کو یوز کر سکتے ہیں آپ 5.45 سے 5.75 کے تنمیان یاد ہوگا آپ کو کہ جب مارکٹ بہت زیادہ اچھا بھی کر رہی تھی جب یہ 21,000 پہ تھی تو ایچٹی ٹوکن ٹریڈ کے اعتبار سے بہت اچھا ہمیں والیون جنریٹ کر کے دیتا تھا اب بات کرتے ہیں ڈبل ای وی ای کی دوستو اس مارکٹ میں جب سے مارکٹ پریش ہوئی ہے ڈبل ای وی ای اس طرح کی ٹریڈ نہیں دے پا رہا جس طرح ہم اسے حنصل کر رہے تھے تو فلحال اس میں ہم ارننگ تو کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو ہم اسے یوٹلائز کریں گے 56.90 پہ 56.90 پہ ہمیں آنے کا ویٹ کرنا ہوگا خرصورت اس سے پہلے اس میں ٹریڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کیس ایس کی ٹھیک ہے گائز اوکے بی ایچ ٹی سب ہی ٹوکن اپنی پوزیشن ریکور کر چکے ہیں ایون کے بی این بی بی اب پیچھے رہ جاتا ہے کیس ایس کوکوائن کا یہ اپنا نیٹیو ٹوکن ہے تو دوستو یہ اس وقت آپ کو دس دس سینڈ کی ٹریڈ دے رہا ہے دس دس سینڈ کر کے یہ اپنی پوزیشن بہتر کر رہا ہے تو آپ اسے سکس ایٹی سے سکھ نائٹی فائیو کے درمیان یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف یہ ٹوکن آپ کو کہاں ملے گا کوکوائن کی اپنی ایکسچینج پہ اس کے علاوہ بھی یہ کہیں اور ایزی لی ایویلی بل نہیں ہے گائز یہاں پر ایکس ای سی نے اپنا پرانا لیول کسی ہاتھ تک ریکور کیا ہے لیکن پروفٹ ہمیں نہیں دے رہا تو پروفٹ کے لیے ہم یہاں پر ریٹ کریں گے اور آج کی سب سے حیران کن جو خبر ہے وہ دوستو بین ایکس ہے بین ایکس نے ون فٹی سیون سے ڈیریکٹلی ون سیونٹی ون کا بلکہ ون سیونٹی تھری کا ہائی لگا دیا تو یہ ایک مارکٹ کا نمونہ بن کے سامنے آیا ہے اور ایسے نمونے ٹوکن سے دوستو تھوڑا سا پریس کریں کیونکہ یہ جو پمپ ہے اس کا یہ ایک ٹیمپنری پمپ ہے ادروائز آپ ہمارا مقصد ارننگ سے ہے تو ہم چاہے تو اسے یوٹلائز تو کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھے گا کہ جب یہ اپنی اصل پوزیشن پہ آیا ون فورٹی ون فورٹی فائیو ڈالر پہ تو پھر یہ کسی بات سے ہی ریکور کرے گا سو گھر یہاں پہ جی ایم ایکس آج کے دن ایک اچھی ٹریٹ دیتا رہا لیکن ایوننگ میں آ کر کے سک کر گیا جی ایم ایکس کو اگر آپ دو ڈالر کے لئے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹی سے فورٹی فور ایٹی تک اسے آپ یوز کر سکیں گے یہ اتنا لو لگا بھی سکتا ہے کسی بھی وقت اور فردہ ڈیٹیل میں یہاں پہ دوستو ایل آر سی زل اور کعوہ کے بہت زیادہ چانسز بن گئے ہیں کہ یہ ٹوپ ہنڈرڈ سے ایکسٹ ہو جائیں گے اور اگر یہ ٹوپ ہنڈرڈ سے ایکسٹ ہوتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ بہت سے نئے کوئن ابھی پوزیشن اپنی بنانے کے لئے تیار ہو چکے ہیں یہاں پر دوستو اے آر کی اب بات کریں گے جو صبح کی مارکٹ میں نائن پوائنٹ سکسٹی سیون پہ تھا ٹھیک ہے اور ابھی یہ نائن ڈالر پہ آ چکا ہے تو آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں صبح کی مارکٹ کے لئے ایٹ پوائنٹ نائنٹی فائف سے نائن پوائنٹ تھرٹی تک یہ ایک کوئٹ ٹریڈ ہوگی اس سے زیادہ یہ ٹریڈ آپ کو بھی فلال دینے والا نہیں ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز جہاں پر بی ٹی سی کی اب ہم بات کریں گے تو اس کا جو بیہیوئے رہا وہ کافی زیادہ سٹک دکھائی دیا اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آرڈ کوئن بھی ان مووڈ رہے جو ٹریڈ ہمیں جنریٹ کرنی چاہیے تھی خاص کر کے یونی سویب میں وہ اس وقت بی ٹی سی کے سٹک ہونے کی وجہ سے زیادہ سٹک دکھائی دے رہا ہے سولہ ہزار چھے سو باسٹھ ڈالر کا ہائی رہا اور سولہ ہزار پانچ سو بیاسی پہ اس وقت مارکٹ کری ہے یعنی کہ سکسٹین تھاؤزن سکسٹو سے سکسٹین تھاؤزن فائیو ایٹی تھری تو دوستو یہ کوئی ٹریڈ نہ ہوئی یہاں پر بی ٹی سی نے ایٹی ڈالر کے درمیان بس اپنی اپ اینڈ ڈاؤن ٹریڈنگ ورث ہمیں پروائیڈ کی گائز یہاں پہ فول لے کینڈل بن رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ میں مسلسل پچھلے تین گھنٹے چار گھنٹے کی کینڈل بنی ہے جو چاچا گھنٹے کی ای ایچ کینڈل ہے ان کے جو پرائزز تھے وہ ڈاؤن سائٹ پہ اوپن ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی ٹی سی کو کافی زیادہ خطرہ لاحق رہا مارکٹ سے ٹوٹنے کا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اس کا مطلب یہ ہے دوستو اب جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پلیز آپ یہاں پہ اسے فالو کر لیجے گا مڈ نائٹ آپ کے جاگنے کا اور ویڈیو دیکھنے کا اور صبح اٹھ کے ٹریڈ لینے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا دیکھیں مارکٹ اوور سٹیک کر گئی ہے سولہ ہزار سات سو پہ سولہ ہزار چیس سو پہ آپ کو یاد دونا چاہیے کہ آج ہمارا یہ چوتھا سیشن ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہاں سے مارکٹ دوبارہ سات سو ڈالر کا کریش لگائے گی یا پانچ سو ڈالر کا پم اس کے چانسز کہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو پچھلی چار گھنٹے کی جو سیکنڈ لاس کینڈل ہے وہ کچھ بھی مارکٹ میں لے کر نہیں آئی لیکن اس نے ایک چیز دکھائی ہے کہ اس کے پرائز ڈاؤن سائٹ سے کلوز ہیں اچھی چیز رہی کہ مارکٹ کو انڈیکیٹ کر رہے کہ یہ مارکٹ پمپ کر سکتی ہے اگلی کینڈل بھی سیم بن رہی ہے اس کے ابھی شیڈو اپن نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی ٹی سی میں کسی حد تک اتنی سٹرنٹھ ہے کہ یہ ہمیں سولہ ہزار چھے سو نوے کا ایک ریزسٹنس لیول دکھا سکتی ہے نائنٹی منٹ کے لیے ٹھیک ہے سولہ ہزار چھے سو نوے مطلب سکسٹین تھاؤزن سکس نائنٹی اب یہ دیکھا جائے تو اتنا بڑا کوئی لیول نہیں ہے لیکن نائنٹی منٹ کی ہمیں ریزسٹنس چاہیے اور ہم ستنہ ہزار ایک سو کو ایزی لی دیکھ لیں گے اوکے یعنی کہ پمپ آ سکتا ہے اس کے اندر فائیو انڈر ڈالر کا اب بات کرتے ہیں کریش کی کریش کے لیے سکسٹین تھاؤزن ٹو نائنٹی نائن پہ مارکٹ اپنی سپورٹ نہیں بناتی پندرہ منٹ تک تو اس کی مارکٹ سولہ ہزار ایک سو تک سولہ ہزار ایک سو سولہ ہزار پچاس ڈالر تک جا سکتی ہے ان چیزوں کو فالو کریں گے آپ دوستو تو آپ کو ٹریڈ کے لیے آسانی ہو جائے گی لیکن دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھے گا مارکٹ یہاں پر اوور سٹے کر رہی ہے جس کا مطلب آپ بہت خوبی سے جانتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایتھینیم اگر بی ٹی سی یہاں پر کھل جاتا ہے کھلنے سے مراد ہے کہ ٹریڈ کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی نکل ہو حرکت شو کرتا ہے تو یہاں پر ہمیں فائدہ دے گا جو ٹوکن وہ ہوگا یونی سویپ یونی سویپ بہت اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے دوستو اس کے ساتھ بی سی ایچ یہ دو ٹوکن آپ یہاں پر اس کے ساتھ اسے یوٹلائز کر پائیں گے ایون کہ اگر بی ٹی سی کریش کرتا ہے تو آپ ایل ٹی سی کو یہاں پر اگنور مت کیجے گا سو گائز اب بڑھتے ہیں ایتھینیم کے کنڈل جارڈ کی طرف گائز ایتھینیم بارہ سو دس سے بارہ سو سولہ ڈالر سے زیادہ اوپر جانے کی کوشش نہیں کر سکا ٹھیک ہے اور لوے لیول اس کا ایک بار بنا ایلیون ایٹی فائف کا جہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ اب ایتھینیم کریش کر جائے گا لائیو انیلسس کے مطابق دوستو اس وقت بی ٹی سی سے بھی زیادہ اس وقت یہ ذن میں رکھئے گا میں کہہ رہا ہوں اس وقت یعنی کہ رات کے اس پہر ایتھینیم میں دنیا بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ریپورٹ وجود ہے جس کے مطابق ایتھینیم اس وقت ٹاپ لسٹ پہ ہے اچھا اب یہ ٹاپ لسٹ پہ جب آ جاتا ہے کوئی ٹوکن تو اس کے پمپ ہونے کے چانسز نوے فیصد بڑھ جاتے ہیں اب وہ جو ٹاپ لسٹ ہے وہ جہاں سے بھی ہمیں شو کر رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ اپ ٹرینڈ بن رہا ہے یہ دیکھیں وان چو ٹری اپ ٹرینڈ یہ بڑے عرصے کے بعد میں نے ایتھریم کے اندر ایسی کینڈل دیکھی ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں فور آر کی کینڈل چارٹ پہ پریویس ٹو کو ہم یہاں پہ اگنور کر دیتے ہیں کرنٹ ٹو کو دیکھ لیتے ہیں مارکٹ بارہ سو کا لیول نہیں توڑ پا رہی اب دیکھیں کہ ایتھریم مجھے ایسے لگ رہے گائز کہ ایزی لی بارہ سو ساٹھ کو ٹچ کرے گا اور یہ بارہ سو دس اور بارہ سو بیس پہ دوبارہ آکے کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹویلو سکسٹی پہ اگر اپنی ریزسٹنس بنائے گا نائنٹی منٹ کی تو پھر مارکٹ اور مزید پمپ کرے گی لیکن یہ ایسے ہونے کے چانس بہت کام ہے اچھا میکسیمم اس کا ریزسٹنس لیول کیا بنے گا ٹویلو سکسٹی ذہن میں رکھئے گا اب بات کرتے ہیں کریش کی یہ جاننا آپ کے لئے پمپ سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ سرمایہ کی بات ہے دوستو گائز اس وقت مارکٹ اپنے ٹویلو ہنڈر کے لیول کو چاہے دس بار توڑے میں کیا کہہ رہا ہوں دس بار توڑے لیکن اچھی چیز یہ ہوگی کہ سپورٹ بن جانی چاہیے ٹھیک ہے بارہ سو کے بعد ایک لیول آتا ہے الیون ایٹی فائف گیانہ سو پچاسی پہ اگر اس کی سپورٹ نہ بنی ایتھیریم کی کتنی دیر کی جس پندرہ منٹ کے اندر اندر پندرہ منٹ کے اندر اندر اگر الیون ایٹی پہ یا الیون ایٹی فائف پہ سپورٹ نہیں بنتی تو ایتھیریم ہمیں الیون تھرٹی کی ایک مطبع پھر سے سیار کروا دے گا یہ یاد رکھے گا یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں پمپ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب پمپ کے لیے ضروری ہوگا کہ صبح کی مارکٹ کا سٹارٹ سے پہلے پہلے ایتھیریم جو ہے وہ ایک مرتبہ بارہ سو پینتیس چھتیس کا ہائی لگا کر آئے اور یہ بارہ سو دس پندرہ پہ اپنی رزیسس بنا لے گائز ایک بات یاد رکھے گا آج مارکٹ ایک بار بھی بارہ سو اٹھارہ بارہ سو پندرہ پہ جانے کی کوشش نہیں کر سکی لیکن اگر یہ کرتی ہے تو ایتھیریم کے لیے بہت ہی خوشگوار ماہول بن سکتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں مارکٹ کے کسی بھی ایلیمنٹ میں ٹریڈ لینے کے لیے بیک اینڈ پہ اپنی دو انٹریاں رکھنی ہوں گی یہ یاد رکھے گا ایتھیریم آپ کو صبح کی مارکٹ میں پچاس سے سارٹ ڈالر کی ٹریڈ بھی دے سکتا ہے تھرٹی ڈالر کی ٹریڈ بھی دے سکتا ہے اگر آپ ہاف بائے کریں تب یا فل لیکن اس میں ابھی اس کے الٹرنیٹیو ٹوکن کو اگر آپ کسی کو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بیسٹ آپشن ہے اس وقت کی ای ٹی سی اینڈ بی سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ